ہمارے مہمان موزز شوراکرام سیارپورٹ میں تشریف لائے چکے ہیں بس چند ہی منٹوں میں وہ حال میں بھی تشریف رماؤں ہوں گے تو اس وقت کے لئے اگر ہم میں سے کوئی اپنے کلام سے تباہ اسمائی کرنا چاہے تو آئی وی بلکم کوئی ہاں پہ تشریف لائیں تو یہ میں بتاتا چاہوں کہ یہ آج کی پاکستان محفل مشاہرہ اصل میں دوسری سالانہ محفل مشاہرہ ہے جو گزشتہ سال اسی دن اسی جگہ پہ مگر سبزہ لائے محفل مشاہرہ کی گئی تھی اور یہ تقریب اصل میں سلسلہ ہے تقریبات وقتہ اقبال کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے سیارپورٹ اور اہلین سیارپورٹ کا یہ فرض بھی ہے اور یہ کرس بھی ہے کہ وہ فروہ اقبالیات میں اور اقبال کے امام کو امام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تو گزشتہ سال سے زلے احمد سیارپورٹ ریسکیو وان ورڈو ٹو ٹو اور تنکرز فورم نے باہم اشتراک سے اس کام کا آغاز کیا تھا بجائے اس کے کہ ہم یوم اقبال منائیں تو سیارپورٹ کے شہنیوں کا یہ حق ہے کہ وہ ہفتہ اقبال منائیں اور ہفتہ اقبال جو ہے اس دفعہ اس کے نقاب جو ہے وہ تین نومبر سے ہو چکا ہے اور اس میں جو ابھی تک مختلف تقریبات منعقد کی جا چکی ہیں جا جا رہی ہیں ان کے کن میں کتاب میلا جو ہے اور آج کے یہ میٹ لے مشاہدہ کل سیرس ٹڈی سینزر میں جو ہے یہ تقریب ملکت کی جائے گی اور اس کے علاوہ کل علامہ اقبال کے گھر سے علامہ اقبال کے واندین تری مین کے مزارہ تک جو ہے وہ واکی جائے گی اور زلین مزامیہ تحسید موسپل ایڈنسٹریشن سے آپ کو اور شہنیوں کی جانت سے جو ہے وہ گلہ اقبال پیش کی جائے گی اور فادیہ ہانی ہوگی اس کے علاوہ اس ہفتہ اقبال کے دورا تمام سکولوں اور تمام کالوجیز کے بوائز اور کل سیکشنز میں تقریب کا مقابلہ جیہاں کیا گیا جس کا معاملہ رکھا گیا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر وہ ڈالتے میں کمان گیا تو اس جو ہے وہ مقابلے میں ہر سیکشن کے اقبال دون سوئی مکالوجیز اور سکول کے بوائز اور گلز کے لیے زلیند زامیہ نے کتابوں کا اور کیش اوڑڈ رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو بارہ ہمارے بچے اور بچیاں ان مقابلہ جات کو جیت کے تو آئے ہیں تو ان کے درمیان میں ایک مقابلہ جو ہے وہ مرکد ہوگا اور شاہین سیاد کو ان میں سے جو ہے وہ ہم کے لیے کرے جو اس کو شاہین سیادوں کا بوائد بھی دیا جائے گا تو یہ مختصرا جو ہے وہ جو احاطہ کرنے کی ملکوشش کی ہے جو کا وش ہم نے ادھر شروع کی ہے تو اگر میں درہاز کروں جاؤں اس کا ضمیر کہ یہاں پہ نشریف لائیں اور جب تک کہ ہم باقاعدہ لوگ پہ محل مشاہدہ کا انقاعت اور اس کا جو ہے اس کو شروع کریں تو اس وقت تک کچھ اقبال کے کلام سے گئے ہمیں سنا سکیں زیاد مصطفہ جمید میں وہ ہمارے بیچ ون کے جو ہے وہ ریسکیو ہیں ریسکیو کنٹرول روم میں مدور شیپ انچارج ہمارے بیچ ون کے جو ہے وہ ریسکیو ہے ریسکیو ہے ریسکیو کنٹرول ریسکیو کنٹرول ریسکیو کنٹرول ریسکی ریسکیو کنٹرول اللہ 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 Cardi اللہ 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 تو یہ دیر آئے دوستہ ہے پاکستان میں ایک ایسی سرسکر دنیا ہے دو ہزار چار میں لاہور سے جس کی مثال تو بھی دنیا میں نہیں ہے کیونکہ ریسٹیو ون 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 دو دنیا کے واحد سرسکر ہے جو ہر طرح کے عرضی اور سماوی حادثات میں سنگل پلیٹ فارم سے سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں دوسرے ملتوں میں بہت اچھی سرویسز ہیں مگر وہاں پہ فائر سرویسز سے علیہ دیس ایک سرویس ہے ایمبولن سرویس کے ایک اور پلیٹ فارم سے کام کرتی ہے ریسکیو ایڈ سرچ کے لوگ علیہ دا ہوتے ہیں لیکن ان پاکستان بھی ہوا یونیک مانن کہ جس میں ساری سرویسز سنگل ارگنیزیشنل پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کام کرتی ہیں چاہیے روڈ ٹریکیک ایکسیننٹ ہو بیلڈنگ کلائبز کسی بھی قسم کی میڈیکل ایمیجنسی ٹراؤم ہائٹ ریسکیو ڈیپ ویل ریسکیو فلوڈ ایمیجنسیز ڈراؤنگ اینسیننٹ بیلڈنگ کلائبز کے یا کوئی بھی ایسا حد ساتھ جس میں لوگوں کو مدد چاہیے تو ریسکیو ڈراؤنگ کلائبز ان ساری صورتحال میں لوگوں کی مدد کرتی ہے اور ہمارا ریسپونس ٹائم جو ہے پر ایمیجنسی سیاہ پر ایمیجنسی سیاہ پر ایمیجنسی یعنی کہ اسے طرف ساڑھے چھے ملٹ میں مدد کالر تک پہن جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک پورا سیٹ اپ ہے جس میں ہم اپنے محضر شہریوں کو ساتھ لے کے چلنا جاتے ہیں اس کو ہم کمیونٹی سیفٹی پروگرام کہتے ہیں کمیونٹی سیفٹی پروگرام کے اگر میں سیال بورٹ میں بات کروں تو ہم نے دو ہزار دنوں میں شروع کیا اور اس وقت ہم نے ایک والنٹیر سیفٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام ریسکو وارڈن سیفٹی لکھا گیا جس کو اب ہم ریسکو سکاوٹس کرتے ہیں جمیونٹی انگوہ صاحب کھڑے ہیں سامنے اس در دسٹرک ریسکو وارڈن اور ان کے ساتھ ہمارے ٹو تھاوزنڈ سے زیادہ پینڈ پوریٹیرز ہیں جو دن راز عام کون ہوتے ہیں اور this is also unique پورپیشنل ریسکوز کے ساتھ ملکے والنٹیرز ریال ٹائم امرجنسیز میں کام کرتے ہیں with a response time of 30 minutes from a single SMS say one code word ایک ہیڈر میسیج جب ہمارے والنٹیر کو جائے گا تو ہمارے والنٹیرز لے ہو 15 سے 30 منٹ کے دوران تقریباً پچاسے ساڑھ لوگ ریسکو میں آ جاتے ہیں they are ready they are trained to work with us ان کے ساتھ نینی آجنسیز اور اس کے علاوہ شروع اتنے کہہ سکتا ہوں if I ask you رسکو والنٹیرز نے کیسا کام کیا ہمیں تک what would you say لیکن یہ جتنی بھی کامشی ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں اصل بڑی بات جو میری نظر میں رسکو نے کیا ہے اگر میں مجھے لوگ کے بات کروں تو وہ جو مختاجی دی لوگوں کی اس کو ہتم کیا اور اس کے علاوہ بڑے چوٹے امیر دری اپنے پرائے مختلف مراقب کو ہتم کیا آج کوئی بھی شہری جو رسکو والنٹیرز کو ڈائل کرے گا چاہے امیر ہوگا یا غریب بادشاہ ہو یا فقیم ان کے لیے ایک جیسی سرس ہے اور ایک جیسے رسپونس ٹائم میں جو ہے وہ ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے تو یہ ہم نے جو کمیونٹی میں اللہ کی توفیق سے اس فرق کو ہتم کیا ہے یہ ریل جو اچیومنٹ رسکو والنٹو ٹو کی میری نظر میں ہوئی ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تقریبا نموے گھنٹے سے زیادہ کا آپریشن جو ہمارا کنٹیویس لی لاہور میں چاہ رہا ہے سندر سٹیٹ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں سیاہ کورٹ کی بھی ٹیو جہاں وہ کام کر رہی ہیں اور الحمدلہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ٹیٹھ ٹیٹی ہوئی ہے اور تقریبا ون ہنڈرڈ کو زندہ نکالا جائے دیتا دوزار پانچ پہیسی ملک پہ زلزل آئے اور ہمیں سرچ اور رسکو کیلئے ٹیمز کجھے سے کو مانی کار یو بلٹ تو یہ سب اللہ کی پہ فیق سے ممکن ہوا ہمارے کمڈر ڈائٹر جنر ڈائٹر زمان سید دن رات میں آتی اب وہ سرویس کا حصہ ہے نہیں اب ہمارے دن برگیر ارشد جاسا تو ہی کمانڈنگ آپریشن اور یہ تقریبا نوے گھنٹے سے دن رات جو آپریشن جاری ہے جس میں کوئی تابع نوٹی تک نہیں آیا اور ہم نے پچاس گھنے کے بعد شاہد ماں کے لڑکے کو بندر سے زندہ نکال ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے یا شاہد شاہد صاحب کی کوئی نہیں ہوگی لیکن اس کی ماں کے لئے بڑی ویلیو نہیں پا اور جب ریسکیو نہیں تھا تو ہم لوگ بڑی اچھی طرح جان لے کہ لوگ جو پڑھے رہے گے ان کے ساتھ کیا ہوگی جب ہم کیمیلیٹی کی تینکی بات کرتے ہیں تو ایک بات کی اوپر میں خصوصی زور دے کے توجہ دے ہم صاحب میں کرام کی سڑک پڑھا ہوگا مرت اس کے پیچھے رہ جانے والے مرت وہ بڑی ماں مرت جس کا جوان سال بیٹا سڑکتے پڑھا مر جائے وہ بیوان مرے گی وہ مسلم بچی مرتی ہے جو باپ بوس لگتا ہے لگتا بھی کہتا ہے پاپا میری باپ لے یا کوئی بچہ کہتا ہے پاپا میری کبھی ہتم ہو نہیں اس کی اممہ نکال یہ اکتر دعائی مکی دی آندھ دعائی اور جب وہ شام کو گھر نہیں پہنچتا تو اس گھر میں کیا پہنچتا میرے ہم نے اسی چیز کو قیام جو اس گھر میں آتی ہے جب اس ایر اکمانے والے بھاندان کے کمبے کے پور واحد سکارے کی مقید آتی ہے اور وجہ کیا تھی ایک من در نے اس کو بھانا جو حکون اپنے خامل سے چھین کے پیسے دے سکتی ہے نا یا لڑائی جب کر کے دے سکتی ہے جب اپنے سگے باپ سے بھانگ گئی کتنی بات روز اس لئے جیسے مر نا ہم کے لئے ایسا سوشل سسٹم کے ہم جی رہ ہے اے بندہ 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 کدھو لگتا بندہ میں نے خود دیکھ ہمارے وہ ریجم میں آرے میں یہ ریپورٹ لے روز انچورنس کے لئے لیٹی اور بات میں پکا جاتا بیوہ کو پتہ ہی نہیں کس طرح کا نظام کس طرح کا معاشرہ قائم کرنا چاہتی اور میں اور سوال پوچھتا ہوں کہ اس ملک میں کس کی نسل عباد اور ان آنے والی نسلوں کیلئے کون سا بلد چھوڑ کے جانے جاتے ہیں جس میں کوئی کسی کو پوچھنے والا بھی اور میں نے بڑی جگہ ایک اور سوال کیا اپنے شہر کے مطلب میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کتنے کام آپ نے دیکھے جو فرمن قائدے کے مطابق ہو رہے تھے آج تک مجھے ایک آدمی نے بھی ایک کام نے گھر مایا تو کس سے پوچھ ہوں پوچھ پوچھ جو دیا میں سنب آدم یہ نے بڑا کر 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 آدمی مولد میں نے اور بڑی کوشش کی کہ کسی سنکے کے کارے میں کھڑی ہو کے ایک انپڈ ڈرائیور ایک پڑے لکھے ڈرائیور کا فرق نبات ساکتا مجھے انپڈ پڑے لکھے کا فرق نہیں نظر آگ کسی سے بات کرتے ہوئے ایک انپڈ آدمی اور ایک پڑے لکھے آدمی کا فرق مکان ساکتا جیگن یہی ایکسپیرینس آپ کے بھی ہوئی تو ہم 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 رہی لگو کس کی نسلیں اب آدمی مجھے اور ان نسلوں کے لیے کس طرح کا مور چھوٹ اگر آج ہم کام شروع کریں تو یقین کریں کہ شاید ہم اپنی زندگیوں میں اس کا اگزاٹ نہ دیکھ سکیں تو پھر کیا ضرور پڑ یہ شروع کرنے بھی وہ درخط برقائیں جس کا فال ہم نہیں کھا سکتی تو بہرحال یہ سالی چیزیں میری نظر میں تو بارمی میری مربوط ہیں ان سب کی روٹ پاس آری ہے اور وہ روٹ کاز بھی آپ سے دوری سے شیئر کر رہتا ہوں میں بہت سے سکول اور پولیجز میں جاتا ہوں تقریبا سارے پرائیویٹ میں زیادہ کام گورنمنٹ کے سارے یونیویسٹی تاتا گوامی میں نے زیادہ گرام سے پوچھا کہ آپ کے سکول یا پولیج سے کتنے لوگ پروفیشنل ڈاکٹر یا مجینی اپنے اگر پرسنٹیج بار تیرے تو لیس دن بان پرسنٹ کیون زیادہ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے کہ سارے تو جو فزکس کی بیابو جی تیرے عزی پڑھا ہوتی لانی چاہی تھی اب یہ یون پرسنٹ سے لیس بکر ہے جو پروفیشنل ڈاکری انجینئر بنتی ہے تو میں کہ جو باقی آر 99% بنا کے اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہیں وہ کیا ہے بہت کم لوگ یہ کلیم کر سکتے کہ ان کے ساتھ دن ان کو بتایا کہ بیٹر سرک پر چلتے کیسے جو ان کے پیرنٹس نے بتایا بہت کم لوگ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کو سکھایا گیا کہ ہاتھ کیسے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بہت مفروض سے ہے اسمشن ماں نے زیون کیا کہ بچے میں سکول جائیں گے تو اسطانی یہ اسطان سب سکھا لے گا تو وہ چار پان سال کا سکول میں جاتا تو ٹیچر نے زیون کر یہ تنی بنیادی بات تو ماں نے سکھا گئے جی بچہ سرک پہ چڑھے گا تو ساری ٹرکی کے قرون سیکھ جائے گا مسجد میں جائے گا تو دین کے سارے دین کی ساری تعلیم نام اس کو اس مر ہو جائیں اور سوین سو بارد مل جائے گا تو اٹھے جائے کام اسے کلے یہ مفروض غلط ثابت ہو چکے ہمارا اپڑا لکھا کب کا ڈیلیور نہیں کر سکتا تو بارد یہ اب ہم جب کمیونیٹی میں جاتے ہیں تو یہ اب میں کسی کو ایکسیجنٹ پیوی کی بات کروں تو کیا اسے مکہ اور کتنی جگہ میں یا میری ٹیم کے لوگ شوکت صاحب ادھر پیٹھے ہیں مہتی ہماریٹنگ کے لوگ نے برسا ٹرینر کر تک تو اس کا حل جو میری نظر میں یا میری سمجھ میں ہی وہ یہ بات میں اس آتزا کے زبان سے نکلیں گی تو بچوں کے دلوں میں جائیں گی یہ قوم کی ریاست ہے کسی ایک فرد یاد آرہ کی نہیں اور یہ مسلسل ہم نے کام ہونا ہے اگر ہم نے آج شروع کیا تو 20 سال بعد بچہ as a product of this educational system market میں جائے گا تو اس کا ہمیں رزارٹ مجھے جائے گا تو ہم نے بھر یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی حسنی ایک زارش نہیں ہے کہ میں بھی آپ کا خلقائے حصر آپ کے سامن میرے سے زیادہ ہو آپ کی آواز میرے سے زیادہ توجہ حاصل کر پائے اور یہ قرآن شاید اس جگہ پہنجے جہاں میری حسن پہنج نہیں لیکن تربیت اور تنظیم جو ہمارے ریسٹی بارمز ہیں یا ہمارا تربیت کا نظام ہے جس میں صرف ہم تربیت کی بات نہیں کسی بھی ایمرجنسی میں صرف تربیت یا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ایک اور جو بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے والنٹیئرز کو لیز کرنا جاتے ہیں اپنے نوجوان کو رسکی ورنٹی لیننگ دیتے ہیں وہ یہ ہے فرض کریں یہ جو ابھی کچھ نہیں پہلے زمدلہ ہے اللہ بنا نے بڑا لاک کرم کیا کہ کوئی نفسان نہیں ہوا اگر سو مکان سے آگ پہ گر جائے تو میرے پاس دو سو رسکیوز ہیں could you guide me کہ ایک دارگی اوپر کتنے پندل لوگ وہاں پہ جو لوگ خزے ان کو نکال لے گئے تو کیا دو یا دو سو ایک وقت میں میرے پاس ہوگئے نو I have those scattered in three ships at four stations اور اس میں ایک ان کے ہیں اس میں پین ہیں اس میں ایک ہوس کے لوگ ہیں تو ultimate we have 100 about 100 but two houses one person what is the solution ایک solution تو یہ ہے کہ جب اللہ بیان کر اس طرح کی آفت آج ے تو انوان کر تے جی سب اچی ہے تربیت لینا شروع کر دیں یہ ممکن نہیں ہوگا پھر یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے ہم اٹھائی نہیں دیں ہم ہم سرف ترین ہوں گے تو پاکستان کی آرمی کی مسان اگر لیں اس بیس آرمی دار آرمی کی تریننگ کو رہنے دیں اس کی تنظیم کو یونٹ سیکشن برگیٹ اور یہ کورز نکال دیں اور وی آرڈر کہ یہ اٹیک آدھے انڈیا میں پر ممکن نہیں کہ آدھی آرمی گزری کے آمنے سامنے ان کے آپس نہیں بیقیز they were not trained they were not organized even they were good trained اس کام کے لئے تربیت بھی دینی مگر اس سے زیادہ ضروری ہیں کہ ان کو ہم منظم کریں ان کی تنظیم سازی کی جائے کم تربیر کی آپ کا مگر منظم دو زیادہ deliver کر سکتے ہیں اس کی مثال دیکھ ایک ٹیم ہے جس میں سارے سپر سٹار ہیں اور ایک ٹیم میڈل کلاس ٹیم کے پلیئر کی ہے بٹ ڈی آرڈنیز دنکہ کام کو کب ہے کون اچھا بالر ہے رکھ پر کون اچھا بار ہو تو کون سی ٹیم جی تیم جی زیادہ آگرہ 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 مشاہرہ سی پلیز تشریف جی سر آئے چلے مجھے چلے مجھے I will have to respond for myself چلے سبتشیب چلے سبتشیب زائر مباری سبتشیب سبتشیب بسم اللہ الرحمن 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 حضرت علامہ اقبال کی خیال میں اقبال مشاہرہ انعقاد پذیر ہے تو میں نظر اقبال کے عنوان سے میں نے ایک نظر کی ہے وہ آپ کی حضرت میں پیش کرتا ہے اے باکمال شائر اقبال باہسور اے باکمال شائر اقبال باہسور اے بے مثال فرسفیو عاشق حسور مہتا ہے تیرے فکر و تخیل کا گل ستام مہتا ہے تیرے فکر و تخیل کا گل ستام سر سر پتہ پتہ ہے رنگی ہے کھول کھول سر سر پتہ پتہ ہے رنگی ہے کھول کھول اور تجھ پر حقیقتوں کے سب ہی اثناء کھل گئے تجھ پر حقیقتوں کے سب ہی اثناء کھل گئے ہر وقت سجے شیر کا تجھ پر ہوا مجور ہر وقت سجے شیر کا تجھ پر ہوا مجور درس خودی پیام لقین عمل تیرا درس خودی پیام لقین عمل تیرا افسوس آج کل کہ مسلمان گئے ہیں وہ درس خودی پیام لقین عمل تیرا افسوس آج کل کہ مسلمان گئے ہیں خود اور دل پاک ہو تو ننگے بھی سار سجدہ مستجاک دل پاک ہو تو ننگے بھی سار سجدہ مستجاک نہ پاہو تو جبا دستار سخت اے دہر کے عظیم سخنور تجھے سلام اے دہر کے عظیم سخنور تجھے سلام ظاہر کے چاندھر عقیدت کے بھنک بھول یہ حضرت علامہ تعالی کی سان میں چاندھر تھے اور اس وقت جنہوں نے مجھے دعوت دیتیا سبھلی تھا وہ تو سامنے میں نہیں ہے وہ ہوتے تو کہتے کہ مخاری صاحب آفرات رنم سے سانے یہ رضا ہے چاہتے رنم سبھلے کے کل کے پہت سیدوں کو تنہا چاہیے دائیں کل کے پہت سیدوں کو تنہا چلی گئی میں خانہ بند ہو گیا سہبہ چلی میں خانہ بند ہو گیا سہبہ چلی گئی جس میں تھے پھول تتلیاں مہتا وہ کہکشاں جس میں تھے پھول تتلیاں مہتا وہ کہکشاں ہے رنم وہ کہاں میری دنیا چلی گئی ہے رنم وہ کہاں میری دنیا چلی گئی جس میں نشان اہد نشان اہد کو ہم تھے چھپے ہوئے جس میں نشان اہد کو ہم تھے چھپے ہوئے شاہد بھولی اپر بسے دریہ چلی گئی شاہد گئی شاہد وہ بھولی اپر بسے دریہ چلی گئی گئی اور شہد اس کا اُڑا شہر کے لڑکوں نے جم زا اس کا اُڑایا شہر کے لڑکوں نے جم زا چرد اُٹھا کے چاند پہ بھولیا چلی گئی چرد اُٹھا کے چاند پہ بھولیا چلی گئی ابھی جہانِ ساند پہ محبت ہے حکمران ابھی جہانِ ساند پہ محبت محبت ہے حکمران کب چھوڑ کر یہ جانِ تمنہ چلی گئی کب چھوڑ کر یہ جانِ تمنہ تمنہ چلی گئی اور مہتا ساتھ زاہد چھوڑی تھی دل کی وہ پاتا میں کہیں زاہد چھوڑی تھی دل کی وہ پاتا میں تھی بھول وفا تو تم نے یہ سمجھا چلی گئی بھول وفا کو تم نے یہ سمجھا چلی گئی کر کے بہت سے رندوں کو تنہا چلی گئی میں کانا بن ہو گیا سہبا چلی گئی بھول خریب پھول پھول بھول پھول ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بزن کے تنشح پشکرات عالمين دل سے نکالا نہیں جا سکتا عالمين دل سے نکالا نہیں جا سکتا اب کہ وہ وفب ہے کہ تالا نہیں جا سکتا عالمی دن سے نکالا نہیں جا سکتا اب کے وہ غم ہے کہ تعلق نہیں جا سکتا رائے گاں وقت ہے کرنا تو کرو لیکن رائے گاں وقت ہے کرنا تو کرو لیکن ایک پتھر کو اُبانا نہیں جا سکتا رائے کا وقت ہے کرنا تو کرو لیکن ایک پتھر کو اُبالا نہیں جا سکتا راگی لیجا اسے تیری ہی امانت ہے اب یہ دن مجھ سے سنبازہ نہیں جا سکتا راگی لیجا اسے تیری ہی امانت ہے اب یہ دن مجھ سے سنبازہ نہیں جا سکتا اور اب تیری دیت کی خواہش ہے ناپوں میں اب تیری دیت کی خواہش ہے ناپوں میں اب بھی ناپوں سے اُجالہ نہیں جا سکتا اب تیری دیت کی خواہش ہے ناپوں میں اب بھی ناپوں سے اُجالہ نہیں جا سکتا اور گر تجھے ملک میں رہنا ہے تو مت کہنا گر تجھے ملک میں رہنا ہے تو مت کہنا میری پنڈی کو اچھا دا نہیں جا سکتا اور کیسے دعویٰ میں خدای کا کروں یارو کیسے دعویٰ میں خدای کا کروں یارو مجھ سے تو خود کو بھی پالا نہیں جا سکتا اور مطرح ہے کہ آپ شیعہ عشق ہے کس طرح مجھے گرفی عشق ہے کس طرح مجھے گرفی اس پہ پانی بھی تو ڈالا نہیں جا سکتا اور مجھ سے بھی گالا نہیں جا سکتا اب کے وہ غمد ہے کہ ٹالا نہیں جا سکتا بہت شیعہ شیعہ جب یہاں میں تک نہ آئی گئے چلے جی بھارا ہمارے موزنز شوراک رام دشیب آ چکے ہیں بس چاند جی ساتھوں میں موازنز شیعہ لیں مجھے گیر مجھے گیر مجھے گیر اونا یہ قول تو گلوں کا ترم بھی نہ ہوگا چمنِ دفع میں کلیوں کا تبسن بھی نہ ہوگا یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہوگا بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ تم بھی نہ ہوگا خیمہِ اللہ کا استادہ اسی نام سے نبزِ ہستی تبشہ موازہ اسی نام سے آج کی محفلِ مشاہدہ دہا خوش کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہوا چاہتا ہے پاک آش میں پھیلے گی کب تک نہ مہتے بھی گرگر گلیہ چھتی ہے پیغان سبا دے گا اور تو ہی نظر آتا ہے ہر شیعہِ محفل کو جو رنگوں قصیفت میں کرتے ہیں گلاتے را ہر بہتے را دن سے اکرہ کے بزرتا ہے کچھ رنگے میں آ پا لی اے سب سے گلاتے را جب تک ہمارے 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 ہیں اور اللہ محفل سے کلابہ کشاہِ محفل سبحان رب دے گا رب اللہ محفل اللہ محفل اللہ محفل نا تیرے سب لے محفل صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں دعوت کے اپنا ہوں زیاہِ مصطقہ جمیر کیوٹی شیف رائے اور حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمت میں بلائے گئے بزم کون ہے سر جانے کے لئے آپ آئے شمالے تو ہی جلالے کے لئے آپ آئے بزم کون ہے ایک مودت سر جانے کے لئے آپ آئے پوچھا سر جانے کے لئے امسانوں کو ایک مودت تکر سے پتکے ہوئے انسانوں کو ایک مئر قطر پہ بلانے کے لئے آپ آئے بسم کو نہ اور چشمیں میرے دار کو مصرانے خدایی پہنچے جشمیں میرے دار مصرانے خدایی پہنچے ارسون والوں کو جگانے کے لئے آپ آئے بسم کو نہ سجانے کے لئے آپ آئے شمائے تو ہی جلانے کے لئے آپ آئے ہی جلانے خدایڑے جلانے خدای کرence وٹر پہنچے ایک محبا ننط Nebrich محب pasó ناتیٰ والمکی سلmonary آمین امرر میں سنوں جنار عاصف بھلی صاحب سے جو کہ آج کی مشاعرہ میں نظامت کے فرائے سے انجام دیں گے آج کی یہ رنسری کل پاکستان مہتنے مشاعرہ بسلسلہ تقریبات کے طائق بعد جو حالی نسیار کوٹ نے پچھلے سال بھی بڑے جزبے کے ساتھ منایا اور اس سال بھی ہم نے پوشش کی ہے کہ ذلعی انتظامیہ کی سرکتی میں ہم لوگ ملکے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہے اقبال کو وہ خراجے کے دلپیش کیا جائے جو سیان کورٹ کے باسیوں کا حق ہے تو بارہ یہ تقریبات کا سلسلہ تھا جس میں بچیوں کے اور بچیوں کے درمیان سکول اور کولج لیول پہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جھوٹا ہوتے ہیں کمنت کے نوان پہ تقریبات کا اور ان بارہ مینرز میں سے اب ایک شاہنے سے آ رکھوٹ جو ان بچوں میں سے جو ہے پسٹ آئے گا اس کو جو ہے چنا جائے گا اس سلسلہ میں کل دو بڑی اہم تقریبات یا پروگرام ہیں ایک تو ہمارا پروگرام ہے کہ اقبال علمہ اقبال کے گھر سے مزارات والدہ رکلی میں میں فضلت اقبال وہاں تک واقع ہوگی اور شہریوں کے جانب سے گلہائے کے ترپیش کیے جائیں جو فاتحہ آنے ہوگی اس کے علاوہ ایک پروگرام سیرس ترڈی سینٹر میں بانوان اثر حاضر اور علامہ اقبال اس میں مقرر جو ہمارے مہمان ہیں وہاں ڈاکٹر ساہر منیر آمد پنجاب یونیورسٹی سے تشریف لائیں تو آج مشاہلے میں بھی ہوں گے تو میں گزارش کروں گا محمد عاصف علی صاحب سے تشریف لائیں اور نظامت کی فائلت سے سنبھال کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تر محطر پہلے تو مذرد تخیر کی لیکن کوئی تخیر تو کچھ باعثے تخیر کی تھا انور باہدہ صاحب پہلے تھے کہ سارے ساتھ کی ملائے اس تخیر پہ بغیر کسی جواز وجہ کے میں مذرد پشکت ہمارے تقریباً تمام مہمان جن کے نام آپ نے اسمائے گرامی آرز دیکھے ہیں وہ تشریف لائے چکے ہیں میں انہیں باری باری دعوت دیتا ہوں بلکہ نام دیتا ہے وہ ساتھ ساتھ کچھ وقت پہلے ہیں ایک میں نے دخواست کرتی ہے کہ لوگ پیچھے دوست پیٹھے ہیں یہ آپ کو فنکشن ہے اور یہ کوئی مخصوص کرسیاں نہیں ہیں بلکہ یہ پرسیاں اس لیے خاص ہیں کہ اگر آپ اس پر بیٹھے گئے تو خاص ہوگی اور مجھے فرور پائد صاحب نظر آ رہے ہیں اسم اجام صاحب یہ آگے آپ کیا بیٹھ رہے ہیں تو مرکوز و مہمار ہے اس پروگرام کا تو آپ اس پر میں ایسے نہیں آپ آتے ہیں ہماری اجام صاحب ہماری بارس ڈاکٹر لینامولاق جمیل صاحب جناب آجا ہے سلمان گیرانی صاحب سوسی اجام صاحب نورین طلق مبودوا ارشن نمود بارس صاحب بلکم جی ایمار انگریس ایک پروگیٹ ہے ہمارے دوست پتا نہیں نلکتی آرے پہنچنے لی آرہا حال پہ تیمون حسن صاحب تیمون حسن صاحب تیمون حسن صاحب بڑا ساہب بلک دیجئے تیمون حسن صاحب ارشن نمود بارس موسیقا شکریہ شکریہ ہماری دو شائرات بچیاں بھی آئی ہیں کہ تاہرہ سراب سادھی سادھی آپ بھی آئے ہیں آپ فضائے ہیں کہ عامر سب آگئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں حضرات مطرق بلا تاکیر اگر آغاز کرتے ہیں شاہر موٹ کے لسپس سے جو شائر اس وقت ہمارے دنیا موجود ہیں میں انہیں مقامی شائر اس لیے کہوں گا کہ ریاستی چونلی وہ شائر ہیں جو نافیہ منظومات کے حوالے سے دو دفعہ پریزیڈنٹسل کی بارڈ دے چکے ہیں لہذا لسپس سے سیارت سے آخرت میں لیکن سیارتوں پہ رہتے ہوئے قومی شورت کے حامل شاہ وشید آفی صاحب بہت کونہ بشکشاہ زائر خاری صاحب ان کا تلوں کی اتباد سے میں نے کہاں سے یہ بھی اپنی پیجسٹر پہ بہت ہی کئی کتابوں کے مصنف ہیں انہوں نے مرک برد نوات، تھنگ، غزر، نزد ہر میدان میں اپنے کلم کے جورد دکھائے ہیں تو میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں سیارت میں ان کے علامہ بھی بے شمار ایسے سخن بارے ہیں جو اپنے سخن کے حوارے سے قابل محبت ہیں لیکن بیرہ ایک دکتہ نظر رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم پورے پاکستان سے جب شاہروں کا دعویٰ دیتے ہیں ایک تو فنکشن جس طرح تفیر سے تو کم از گم اڑائی گئے ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں تو اگر دیت گھنٹا گھنٹا ہم